فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فالامجد وابلقاسم محمد اللہم سیارہ محمد وغیر محمد والصلاة والسلام علیہ علیہ التیبین الطاہرین المعسومین المظلومین ولعنت الدائمت الباقیت علیہ عدائہم اجمعین من الانی لقیام یوم الدین اما بعد فقط قال حسین ابن علین علیہ السلام ایوہ الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکسا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعملو فی عباد اللہ بالعثم والعدوان فَلَمْ يُغَيِّرَ عَلَيْهِ بِفَعْلٍ وَلَا قَوْلٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَنْ يُدْخِلَهُ مُدْخِلَهُ صلوات میں محمد وآل محمد سرکار سیدو شہدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص بھی کسی ایسے سلطان یا ایسے حاکم و بادشاہ کو لیکھے کہ جو ظالم ہو حلالِ خدا کو حرام میں تبدیل کرتا ہو اہدِ پروردگار کو توڑتا ہو سنتِ رسول کی مخالفت کرتا ہو اور لوگوں کے درمیان گناہ سے کام لیتا ہو یہ دیکھنے والا شخص اگر اپنے قول سے یا اپنے فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے تو خداوند مطال کو یہ حق حاصل ہے کہ جہنم میں جہاں اس بادشاہ کو بھیجے گا وہیں اس کو بھی بھیجے اس کے زند میں فلسفہ کربلا کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے پانچویں مرحلے میں کل کی گفتگو میں ہماری بات اس مقام پہ پہنچی تھی کہ سرکار سیدو شہدہ نے کربلا کا جو قیام برپا کیا ہے اس کے پیچھے شخصی اصلاح کی بنسبت قومی اصلاح کا رنگ بہت زیادہ ہے سرکار سیدو شہدہ کے اقوال اور آپ کی باتوں کو اگر جمع کیا جائے تو تین اہم پہلو کھل کے سامنے آتے ہیں پہلا لوگوں کی ساماجی زندگی سوشل لائف دوسرا لوگوں کی سیاسی زندگی اور تیسرا لوگوں کی عبادی زندگی یعنی لوگوں کی عبادتیں کل ہماری گفتگو لوگوں کی سیاسی زندگی پہ چل رہی تھی امام حسین علیہ السلام نے اپنے اقوال میں اپنی باتوں میں کئی جگہوں پہ اس بات کو کلیر کیا کہ ہم کو موجودہ پولٹکس اور موجودہ سیاست پہ اعتراض ہے موجودہ حاکم پہ اعتراض ہے یہ حاکم صحیح نہیں اس سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے دو قول پیش کیے ایک سرکار سیدو شہدہ کا وہ قول جس میں آپ نے اشارت فرمایا اِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَعَلَى الْإِسْلَامِ اِسْقَدْ بُلِيَتْ اُمَّتٍ بِرَائِمِ مِسْلِ يَزِيد کل میں اس ترجع پڑھا پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اس اسلام پہ ہمارا سلام جس کا حاکم یزید جیسا چرواہا اس کے ذن میں بات اس مقام پہ پہنچی تھی کہ یزید کے حاکم بننے میں یزید کی یا جو ان افراد کی جنہوں نے حاکم بنایا ہے ان کی غلطیوں کے ساتھ ساتھ خود عوام کی بھی غلطی ہے پرابلم مسائل مشکلات عوام کے طرف سے ہیں کہ انہوں نے یزید کو بانوان حاکم ایکسپٹ کر لیا قبول کر لیا یہ ان کی غلطی ہے اگرچہ سرکار سید و شہدہ کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ یزید حاکم بنے کیونکہ جب آپ سے سوال ابائیت کیا گیا تو آپ نے بہت واضح الفاظ میں اشارت فہمایا ننظر و تنظرون اینا حقو بالبیت والخلافہ آنے والے وقت میں ہم بھی دیکھیں گے اور تم بھی دیکھنا کہ ہم دونوں میں سے بیت اور خلافت کے لیے کون زیادہ مستحقہ اور کس کا حق زیادہ ہے تو امام نے ڈائریکٹ اعتراض کیا اور یہ اعتراض صرف یہی نہیں کیا کہ یزید حاکم ہے بلکہ یہ اعتراض عوام پہ بھی کیا کہ تم نے کیوں یزید کو حاکم بنایا اسی جگہ سے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور پس قرد اگلا پہلو یعنی اگر معاشرے میں کسی بھی معاشرے بلکہ یہاں پہ حاکم سمرات سے وہ حاکم نہیں ہے جو پولٹیکل ادباع سے سیاسی ادباع سے حکومت پہ کسی بھی جگہ کا جو انسان صاحب اختیار ہے وہ وہاں کا حاکم ہے ہم کو اسے دیکھنا ہے کہ فلحال اس دائرے میں اس جگہ پہ یہ ہمارا حاکم اب وہ اس ادارے میں اس جگہ پہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے کس طریقے سے اپنی حکومت کو چلا رہا ہے کس طریقے سے اپنی باتوں کو یہ ان چھوٹے مراحل میں بھی ہم کو اس بات کا خیال لکھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ حاکم صرف پولٹیکل حاکم ہے یعنی الوطہ سبھی کو پولٹیکل ہونا چاہیے اس حیثیت سے جس حیثیت سے انسان کے مزاج کا جز وہ جو واقعی پولٹیکس ہے حقیقی پولٹیکس ہے یہ پولٹیکس نہیں چال فرے بیاری یو مکاری یہ نہیں یہ انسان کے مزاج کے خلاف ہے وہ پولٹیکس کی دو آدمی کس طریقے سے ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے ملیں ایک آدمی لوگوں سے کیسے ملیں حاکم اپنی پبلک سے کیسے ملیں اس کا کس طریقے سے خیال لکھیں اس کے لئے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ اسلامی پولٹیکس ہے علوی پولٹیکس ہے یہ ہر آدمی میں ہونی چاہیے تو اب انسان کو اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ اگر کوئی اس کے تحت میں اس کے نیچے اس کے انڈر میں کوئی کام کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے تو اس کا اس سے کیسے رابطہ ہونا چاہیے یعنی حکومت کا دائرہ صرف ملک کے لیول پہ نہیں حکومت کا دائرہ ہر اختیار کے لیول پہ ہے اگر ہم کو چار لوگوں پہ اختیار ہے تو اس کا بھی معاملہ اسی حکومت کے دباس ہے لہذا اگر یزید لوگوں کا حاکم بن گیا تھا تو سرکار سیدو شہدہ کو اس پہ اعتراض تھا اور در واقع یزید کے حاکم بننے اور بائیت کے سوال کی ہی بنیاد پہ اور یہی وہ چیز عامل بنی سبب بنی کہ سرکار سیدو شہدہ نے قیام کا اعلان کیا مدینے سے مکہ آئے مکہ سے کوفے کی طرف نگلے پھر کربلا آنا پڑا وہ ساری چیز ہیں اس انگلز اگر دیکھیں کہ مدینے میں کیوں نہیں رہے مدینے میں کیوں اعتراض نہیں کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے اگر اچھے وہ بھی اس موضوع میں آتا ہے لیکن جس گفتگو اور جس تھیم پہ ہم چلنا ہے بھی اس میں وہ شامل نہیں ہے یہ موقع ہوئے تو انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ امام حسین کو مدینے میں انسار ملے کی نہیں ملے نہیں ملے تو کیوں نہیں ملے مدینے کے حالات کیا ہیں مدینے کی دینداری کیا ہے یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوئی واقع کربلا پہ اس کو ہمیں تحلیلی نکاح سے دیکھنا چاہیے جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت معرض کیا کہ ہمیں کوفے والوں کے مزاج کو سمجھنا چاہیے کوفے کے دین کو دیکھنا چاہیے ہمیں شام والوں کے دین کو سمجھنا چاہیے کوفے والوں کے دینداری میں کیا پرابلم تھی شام والوں کے دینداری میں کیا پرابلم تھی اسی طریقے سے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مدینے والوں کے دینداری میں کیا پرابلم تھی اور تو رواقع دیکھا جائے تو سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ مدینے والوں کی دینداری میں انشاءاللہ موقع ہوگا تو اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے لہذا یزید اس امت کا حاکم کیوں بنا اس لیے کہ امت نے اپنے میار کو پس کر لیا تھا امام نے کیا کہا کہ اس اسلام پہ ہمارا سلام جس کا حاکم یسید جیسا چرواہ کلم نے اس کی وضاحت کی چرواہے کے مطلب یہ کہ امت کے میار حیوانیت پہ پہنچ گیا جانور ہو گئی تو جب امت اتنی پست ہو گئی کہ وہ حیوان کے لیول پہ آ گئی تو اس کا حاکم بھی چرواہی جیسا خب یسید میں بھی چرواہی زیادہ صلاحیتیں نہیں پائے جاتی تھیں لیڈرشپ کی چیزیں نہیں تھیں اس میں کیونکہ حکومت ظلم پہ نہیں چلتی ہے حکومت حکمت پہ چلتی ہے باقی حکومتوں میں امام علی کی حکومت میں فرق ہے امام علی کی حکومت میں حکمتیں پائی جاتی ہیں باقی حکومتوں میں پارٹی بازی پائی جاتی ہے ظلم پایا جاتا ہے لالچ پائی جاتی ہے لوگوں کو لڑانا لوگوں کو ملانا یہ والی پولیٹکس ہے جس کو ہم آج دیکھ رہے ہیں امام علی کی حکومت میں اگر اچھے وہ بہت مختصر وقت کے لیے چار سال نو مہینہ تقریباً وہ بھی لیکن ان چار سال نو مہینے کے عرصے میں امام علی نے جو حکومت انجام دی اور جو حکومت سے متعلق اپنے گورننس کو لیٹر لکھے اور جو لوگوں کو واضح و نصیحت کی یہ پوری زندگی کی پولٹکس اور حکومت کے لیے کافی ہے حکومت کی بنیادی اور بیسک چیزوں کو اس میں امام علی نے پیش کر دیا نحجل بلاغہ میں وہ لیٹرز موجود ہیں یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا اور نہیں پڑھا تو حتماً پڑھیں کیونکہ نحجل بلاغہ سے رشتہ ہمارا بہت مضبوط ہے اور ہونا چاہیے اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ ہم نحجل بلاغہ پڑھتے رہے ایسا نہ ہوگی ہم مثلاً نحجل بلاغہ کا خالی نام لیں اور نہ سمجھیں آپ کوشش کریں کہ حد اقل ہر روز کم سکم کلماتیں قصاد میں سے کلمہ پڑھ لیں بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا ایک لائن، ڈیر لائن، دو لائن، تین لائن کوشش کریں کہ ہر روز ایک کلمہ پڑھ لیں کلمات پوری نحجل بلاغہ ایسی ہے جو انسان کی پریکٹیکل لائف کے لیے دخیر ہیں یہ کلماتیں پر ساکھ بھی چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں لیکن ڈائریکٹ وہ باتیں بتاتے ہیں کہ جو ہماری عملی زندگی اور پریکٹیکل لائف پر اثر انداز ہوتے ہیں پڑھیں اس کو اپنی زندگی میں اثر انداز کریں پھر دیکھیں کہ یہ تبدیلی آتی ہے کتنی بڑی تبدیلی پیدا ہوتی ہے نحجل بلاغہ وہ ہے کہ ہم کو اس زندگی ملے جاتی ہے جو زندگی ہمارے مولا کو پسند ہے نحجل بلاغہ وہ ذریعہ پڑھیں نحجل بلاغہ اس لیے بھی پڑھیں کہ معاملی کا قول ہے ہم کو عمل کرنا چاہیے اس لیے بھی پڑھیں کہ ہماری زندگی صدرے گی اس لیے بھی پڑھیں کہ ہماری آخرت اور ایک اور مزید چیز اصافہ ہو گئی ہے کہ نحجل والاغہ کی مخالفت بھی بہت ہو گئی لوگ نحجل والاغہ کی کیونکہ نحجل والاغہ کتاب حیات زندگی کی کتاب جو قومیں یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان قوم زندہ قوم نہ بن پائے مردہ قوم بنے وہ یہ پسند نہیں کرتی ہیں کہ مسلمان نحجل والاغہ پڑھیں ان کو یہ پسند نہیں اگر ہم کو اپنی قوم کو زندہ قوم میں تبدیل کرنا ہے تو ہم کو قرآن پڑھنا پڑھے گا نحجل والاغہ پڑھنی پڑھیں گی کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم کو حیات بخشتی ہیں آئیے جو بات ہمارے خدمت مرس کر رہے تھے کہ جب عوام کا میار پست ہوا عوام لوگی پستی میں گئی تو نتیجہ کیا ہوا یزید جیسا شخص فاسق و فاجر یہ حاکم من گئے عوام نے اعتراض بھی نہیں کیا کہ اچھے اسلام میں بعض چھوٹے موٹے ایسے واقعات ہیں کہ بعض لوگوں نے چاہا کہ گورنر بنے اور جب وہ ممبئے پر چڑھنے لگے کہ اپنی مثلا خلافت کا اور گورنری کا خدبہ پڑھیں تو پبلک نے منع کر دیا پبلک نے اتال لیا پبلک نے ان کو یہ کام نہیں کر دیا یعنی پبلک میں یہ پاور ہے پبلک میں یہ طاقت ہے کہ وہ اعتراض بھی کر سکتی ہے مقابلے میں بھی آ سکتی ہے کیونکہ اصل تو پبلک کا پاور ہوتا ہے پبلک بعض اوقات اپنے پاور کو محسوس نہیں کرتی ہے لیکن یہ حاکم درواقی ہے پبلک کی بنیاد پہ ہوتا ہے پبلک اس چیز کو محسوس نہیں کرتی ہے اور پبلک کے میار کے مطابق ہوتا ہے یزید کا حاکم منع اس بات کی دلیل ہے کہ پبلک کے میار پست ہو گیا ہے یزید کا حاکم منع اس بات کی دلیل ہے کہ پبلک مردہ یزید کا حاکم منع اس بات کی دلیل ہے کہ پبلک بے حص ہو گئی یزید کا حاکم بنا اس بات کی دلیل ہے کہ پبلک میں عمر بالمعروف و نحیل منکر زندہ نہیں ہے یزید کا حاکم بنا اس بات کی دلیل ہے کہ پبلک کو اصلاح اور فساد کا فرق نہیں معلوم ہے یزید کا حاکم بنا اس بات کی دلیل ہے کہ پبلک کو واقعی اور حقیقی جو اسلام ہے رسول کا اس اسلام کی شناق کا پہچان ختم ہو گئی یزید کا حاکم بنا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ اس پچاس سال کے عرصے میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال آپ کی تعلیمات آپ کی باتوں کو بھول چکے ہیں فراموش کر چکے ہیں یہ دلیل ہے یزید کا تخت حکومت پہ آنا کہ یہ قوم مردہ ہے یہ قوم اطراز نہیں کر سکتی یہ قوم دفاع نہیں کر سکتی یہ قوم اپنے منافع کو نہیں سوچ سکتی ہے اس قوم میں بصیرت نہیں بچی ہے بصیرت بہت اہم چیز ہے قرآن اور حدیث ہر اعتبار سے کبھی موقع ہو تو آپ کسی موقع پہ بصیرت سے متعلق جاننے کی کوشش کریں بصیرت کیا چیز ہے بصیرت ہونے کے کیا فوائد ہیں نہ ہونے کے نقصانات ہیں سالی مشکل جو دین میں آتی ہے وہاں آتی ہے جہاں انسان کے پاس بصیرت نہ ہو جس کے نتیجے میں انسان پھر صحیح حاکم غلط حاکم کے بیچ میں فرق نہیں محسوس کرتا ہے جس کے نتیجے میں انسان صحیح دین و غلط دین کے بیچ میں فرق نہیں محسوس کرتا ہے جس کے نتیجے میں انسان غلطیوں کو صحیح سمجھنے لگتا ہے بے دینی کو دین سمجھنے لگتا ہے جب بصیرت نہیں ہوتی ہے تو ہم کوئی اس موصفے نہیں بولنا ہے ونہ یہ ایک الگ بات نکل آئے گی اور تفصیل ہی ہوگی لہذا عوام کا میار پس تھا اس لئے یزید حاکم بنا جب عوام کا میار بلند ہوتا ہے تو پھر عوام اپنے میار کے حساب سے حاکم کو بھی ڈھونتی اسی حساب سے حاکم کا میار بھی بلند ہوتا ہے یہ دونوں ایک چیز ایک دوسرے سے علیتڈ ہیں عوام اور حاکم دونوں کا بہت گہرا رشتہ ہے آپ دیکھئے کہ عوام نے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا تھا پریپیر نہیں کیا تھا رسول کے وفات کے بعد حکومت امام علی کو نہیں ملی ایک زمانہ گزرا دو زمانہ گزرا لوگ حکومت لے کے امام علی کے پاس آئے لیکن ابھی لوگ آمادہ نہیں ہوئے تھے ابھی لوگ اس طریقے سے آمادہ نہیں ہوئے تھے لہذا ہے بات شرائط رکھے امام علی نے شرائط کو قبول نہیں کیا واپس چلے گئے چلے گئے واپس یہ پوری داستان نجل والاغہ میں بالخصوص خدبہ شکشکیان موجود ہے آپ پڑھیں اس کو اس کے بعد جب تیسرے مرحلے کے بعد جب لوگ حکومت کو لے کے امام علی کے پاس آئے تو اب وہ شرطیں نہیں تھیں اگرچہ یہ لوگ باقاعدہ ان کے بصیرت نہیں آئی تھی ان کے میال میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوا تھا لیکن اتنے مسائل اور مشکلات کو جھیل چکے تھے کہ اب ان کو اتنا حد اقل سمجھ میں آ گیا تھا کہ اگر اس حکومت کے لئے سب سے پرفیکٹ جانتے تھے لیکن حالات میں اب کہنے پہ مجبور کر دیا تھا کہ سب سے پرفیکٹ شخص صرف امام علی علیہ السلام اس کو ہم دیکھیں یہ اللہ ازباب کو دیکھیں کہ دو حکومتوں کے بعد کیوں لوگ آئے پھر کیوں نہیں ماملہ حل ہوئے نہیں پایا اس کو تحلیلی نگاست دیکھنے کی صدرت ہے پھر تیسرے حکومت کے بعد لوگ کیوں آئے کیوں اتنا حجوم آ گیا امام علی کے گھر پہ کہ امام علی نے کہا کہ مثلا ہمیں ایسا لگا کی حسنین دب جائیں گے اور ابا ہماری پھر جملات مولای قینات کے محفوظ ہیں کیوں اتنا حجوم آیا کیوں اس طریقے سے امام علی کو حکومت دی گئی لیکن چونکہ آمادہ نہیں تھے مکمل طور پہ لہٰذا امام علی کی عدالت کو برداشت نہیں کر پائے امام علی کی حکمت کو وہ سمجھ نہیں پائے امام علی کی حکومت سے وہ عشق نہیں کر پائے محسوس نہیں کر پائے نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے بعد جب مسائل جو مشکلات پیش آئے تو جس شدت کے ساتھ جس زور کے ساتھ امام علی کے سپورٹ میں آنا چاہیے تھا نہیں آ پائے مشکلات پیدا ہوں وہ رشتہ نہیں پہچانتے تھے جو امام علی امام حسن علیہ السلام کے بیچ میں تھا باپ بیٹے کا رشتہ جانتے تھے لیکن ان دونوں کے بیچ میں حکمت کرشتہ نہیں جانتے تھے حکومت کرشتہ نہیں جانتے تھے نتیجہ یہ ہو کہ حالات اور خراب ہوئے خراب ہوئے خراب ہوتے گئے چونکہ باقاعدہ بصیرت نہیں آئی تھی لہذا امت پھر اسی پستی میں گئی جب یہ حکومت پستی میں گئی پستی حاکم پست آیا تو حاکم نے اپنی پست دکان کو چلانے کے لیے عوام کو اور پستی میں ڈالا یہ ہوتا ہے آج کل دیکھیں آپ پولٹکس میں ہوتا ہے کی نہیں ہوتا لوگوں کو انٹرٹینمنٹ میں اتنا زیادہ بیزی کر دیا گیا ہے کہ لوگ سمجھیں نہ پائیں کہ مشکلات کہاں پہ ہے کی نہیں آج کے سمانے میں انٹرٹینمنٹ زیادہ ہیں یا لوگوں کے لیے جو سہولیت اور رفاہ ہونی چاہیے وہ زیادہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے انٹرٹینمنٹ لیکن اس پہ زیادہ زیادہ دیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں جو سہولیات ملنی چاہیے وہ سہولیات نہیں ملتی لوگوں کو عوام بیچاری ہوتی ہے پبلک بیچاری ہوتی ہے بعض وقت جب کوئی اہم کام کرنا ہوتا ہے تو ایک ایشو ایسا نکال دیا جاتا ہے جس کی بنیاد پہ لوگوں کا دھیانے دھارت لگ جائے توجہ رہا جائے پھر وہ دوسرا کام ہو جائے یا ایک ایشو بنتا ہے تو اس کو دبانے کے لیے دوسرا ایشو پیدا کیا جاتا ہے بہت ساری چیز ہیں آج کے سوالے میں تو یہ چاہ کرتی ہے حکومت بجائے اس کے کہ لوگوں کے شعور کو بیدار کرے لوگوں کے شعور کو بلند کرے لوگوں کے اندر بصیرت پیدا کرے بلکہ ان کے ہاں سے شعور کی صلاحیتوں کو کم کرتی ہے ختم کرتی ہے تاکہ ہماری چال فریمیاں نہ سمجھ سکیں یہ ہماری خرابیوں کو محسوس نہ کر سکیں یہ حکومت کی چالاکی ہوتی ہے یہ کب ہوتی ہے جب حکومت اپنے اندر کمی محسوس کرتی ہے تو یہ چاہتی ہے کہ لوگ بھی پست ہوں تاکہ ہماری کمی لوگوں کے سامنے نہ آنے پائیں تو جب حاکم پست آتا ہے تو وہ پبلک کو پستی کی طرف لے کے جاتا ہے جب حاکم بلند آتا ہے تو وہ پبلک کو بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے جب دوسرے حاکم آئے تو مالکی ادباس ہے فلان ادباس ہے امام علی آئے تو امام علی نے کہا فلان پوچھ لو یہ مسئلہ حل کر لو یہاں پہ عدل قائم ہو یہاں پہ یہ چیز قائم ہو وہاں پہ اس کو وہ چیز دینی چاہیے وہ چیز نہیں دینی چاہیے لوگوں کو مادیات خطرے میں نظر آئے یہ فرق ہے ان حکومتوں کے بیچ کے ہم فرق کو محسوس کریں لہٰذا پست حاکم ہوگا تو حکومت کو پستی میں لے کے جائے گا بلند حاکم ہوگا حکومت کو بلندی کی طرف لے کے جائے گا یزید جب آیا ہے اس وقت عوام اتنی پست ہو چکی تھی کہ اب امام حسین نے اس کی تعبیر چرواہے سے کی یعنی عوام حیوان امام حسین کے لئے ضروری یہ تھا کہ اب عوام اتنی پست ہو گئی ہے تو اس کو بلندی کی طرف لے کے آئیں تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ اس کا حاتم غلط ہے اس کے لئے امام حسین نے جگہ جگہ پہ خدبے کہے اس کے لئے عمر بالمعروف اور نحن المنکر پہ اتنا زور تھا اس کے لئے اصلاح امت پہ اتنا زور تھا خدبے منا اس کے لئے تھا کہ لوگوں کے شعود بلند ہو اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی خدبات ہیں چاہے وہ سرکار سید و شہدہ کے ہوں چاہے وہ امام سجاد علیہ السلام کے ہوں چاہے وہ جانب زینب سلام علیہ علیہہہ کے ہوں چاہے وہ خدبوں کی جہتی یا تو وہ رشتہ چونکہ الگ الگ جبوں پر مشکلہ تھی شام کی مشکل تھی کہ لوگ اہلِ بیت کو پہچانتے نہیں تھے تو اس خدبے میں وہ پہلو پولیٹکس کے مشکل وہ پہلو عوام کی غفلت کی مشکل وہ پہلو یہ پہلو خاص کر کے ان خدبات میں پائے جا رہے ہیں ان خدبات کا مزاج دیکھیں اس لیے کہ اگر صحیح حاکم کو لے کے آنا ہے تو اس صحیح حاکم کو لانے کے لیے عوام کے میعار کا بلند ہونا ضروری ہے حد اقل عوام کا میعار اس لیول پہ آئے کہ وہ صحیح حاکم کو ایکسپٹ کر سکے صحیح حاکم کی ویلو کو پہچان سکے پھر جب وہ صحیح حاکم آئے گا تو آنے کے بعد پھر اس کی کوششیں عوام کے میعار کو بلند کریں گی اب یہاں پہ ہمیں ایک سامنے کی مثال دیں جذبات اور تاثب سے نہیں سنیے گا صرف اس نگاہ سے تجزیہ کی نگاہ سے سنیے گا اس کو شاہ کے زمانے میں ایران میں عوام کا میعار کیا تھا جفرمہ ہے آپ امام خمینی یک بارگی انقلاب نہیں لائی امام خمینی نے حوزے کو ایکٹیو کیا حوزے کو زندہ کیا حوزے کے طلاب کو ایکٹیو کیا یہ حوزے کے طلاب ہفتے میں پانچ دن وہاں پڑھتے تھے دو دن جاتے تھے شب جمعہ جمعہ جا کے لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے تھے اس لئے کہ مسلمانوں کی прابلم یہی ہے یہی مشکل تھی جو شام میں تھی یہی مشکل تھی مسلمانوں کی مشکل یہ ہے کہ مسلمان سمجھتا تو ہے کہ قرآن پڑھا ہے لیکن در واقع قرآن نہیں پڑھا ہے قرآن سے آشنا نہیں قرآن کیا کہنا چاہتا ہے قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے یہ نہیں ماند انہوں نے جا کے لوگوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا تفسیر بیان کی قرآن کی قرآن کے پائنٹس بیان کی ہے قرآن کے پیغام بیان کی ہے ایک چیز یہ ہے کہ ہم قرآن اس لئے پڑھتے ہیں کہ سواب ملے قرآن سواب کی کتاب نہیں قرآن نظام کی کتاب ہے ہمارے ہاں اتفاقاً قرآن کو لے کے وہ چیزیں زیادہ مشہور ہیں کہ جس کا قرآن سے تعلق نہیں ہے نہ ہی وہ قرآن کے فوائد ہیں یہ کوئی کہا جائے کہ وہ چیزیں قرآن کو لے کے زیادہ مشہور ہیں کہ جو در واقع قرآن کا فائدہ ہم تک پہنچنے نہیں دیتی مہارے رمضان میں قرآن ختم ہو جانا چاہیے اگر شروع ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ مہارے رمضان آپ کیا بدا نہیں مشہور ہے کی نہیں کتنے لوگ اس جانب میں مہارے رمضان میں شروع نہیں کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ختم نہ ہو پائے جتنا زیادہ پڑھ لیا سلوات پڑھے محمد والو جتنا زیادہ پڑھ لیا اتنا اچھا ہے تب لوگ بیٹھا چلانے کے لئے ہمارے رمضان میں دو قرآن ختم ہو گیا ہمارا تین قرآن ختم ہو گیا ہمارا دس قرآن ختم ہو گیا ساری چیز ختم ہوتی ہے شروع کوئی نہیں ہوتی ہے خب اس ختم کے بعد کوئی عمل تو شروع ہونا چاہیے نا کچھ تبدیلی ہونی چاہیے نا ساری چیز یہی رسم سے ایک رسم کی حد تک ایک زواہر کی حد تک ایک فرض ادائیگی کی حد تک پھر ہم کہیں گے کہ سواب کی مخالفت نہیں ہے سواب ہے ملے گا حتمل ملے گا لیکن اس لئے نہیں کہ قرآن پر ہم پڑھیں کہ میں ہم سواب ملے اس لئے پڑھیں کہ قرآن سے سیکھیں نظام حیات ہے قرآن سسٹم ہے اس سے سیکھیں اس پر عمل کریں ٹرانسلیشن دیکھیں اس کا علماء موجود ہے ان سے ہم تفسیر پڑھیں ہم سے کیا چاہتا ہے ہم میں کیا تبدیلی چاہتا ہے لوگوں میں یہ پرابلم ہے یعنی شروع سے اب تک لوگوں کو واقعی قرآن سے دور رکھا گیا کہاں سے رسول کی وفات ہوئی رسول کی وفات کے کچھ دنوں بعد ہی ایک صحابیہ رسول یہ مشہور چیز ہے سنا ہوگا آپ نے صرف اپنی اس بات کو آگے بڑھانے کے لئے ایک صحابیہ رسول مدینے سے شام جانا چاہتے ہیں تو ایک بہت بڑی شخصیت عالم اسلام کی وہ آکے مدینے کی سرط پر خداحفظی کے لئے آئے ہو کہتے ہیں کہ دیکھو شام تو جا رہے ہو شام والے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو قرآن میں مشغول لکھنا حدیث مت ان کے سامنے پیش کرنا کیونکہ اگر حدیث حدیث پیشی لئے تو بین لگا تھا نا کہ اگر حدیث پیش ہوگی تو قرآن کا صحیح مفہوم کھل کے سامنے آئے گا قرآن فہمی کی بات ہوگی ابھی قرآن ان کے سامنے اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ قرآن میں بزی کیا جائے ان کو مصروف کیا جائے بزی ہے قرآن میں شام والوں کو قرآن میں بزی کیا گیا تھا حدیث نہیں پیش کی گئی وہ پورا ایک چپٹر تقریباً عملن اگر آپ دیکھیں تو سو سال سے زیادہ حدیث عملاً بیچ میں آرڈر آیا اور یہ سب کچھ ہوا لیکن عملاً سو سال سے زیادہ حدیث بین رہی حدیث لکھنا اور بیان کرنا حکومت اسلامی میں جنم تھا اگر کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو اس کو کوڑے مائے جاتے تھے یا قید کیا جاتا تھا حدیث رسول کی بات کر رہے ہیں یہ سو سال تقریباً یہ کام چلا ہے کیوں؟ تاکہ واقعی اسلام سے دور رکھا جائے پھر اس کے حد اس آرڈر میں ملاوا اور تو یہ ساری چیزیں امام خمینی نے کیا کہ لوگوں کے سب سے پہلے شعور کو بلند کرنے کی کوشش کی لوگوں میں بصیرت پیدا کرنے کی کوشش کی اس لیے کہ جب تک ان کا شعور بلند نہیں ہوگا اس وقت تک یہ شاہ کو بہت اچھا حاکم سنجھیں گے پہلے شعور بلند ہو ان کو معلوم ہو کہ عوام کے ضروریات کیا ہیں قوم کے ضروریات کیا ہیں جب ان کو بنیادی چیزیں معلوم ہوں گی تو شاہ کے نقائص دکھائی دیں گے کیا وجہ ہے کہ اسی وقت میں بہتر لوگوں کو یزید کے نقائص دکھ رہے تھے تیس ہزار اور لاکھوں کو یزید کے نقائص نہیں دکھ رہے تھے کیوں نہیں دکھ رہے تھے یہ سامنے کی چیز آج کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیجئے کوئی مکان بنا ہے کچھ بنا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہیں گے ہاں بہت اچھا بنا ہے کیونکہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کڑھر اچھا ہے پتھر اچھے لگے ہیں لکڑی کا استعمال لگا ہے تو بہت اچھی ہے چمک رہی ہے بہت اچھا لیکن جو آدمی جس کے ہاں اس چیز اس فن کا شعور پایا جاتا ہے جب وہ دیکھے گا تو فنی ادباع سے کہے گا کہ نہیں اس میں یہ پرابلم ہے اس میں یہ نقص ہے اس میں یہ کمی ہے جس چیز کے بارے معلوم نہیں اس کے نقائص نہیں معلوم ہوں گے جس عوام کو اپنے حقوق اور اپنے بارے میں معلومات نہ ہو تو وہ اپنے حاکم کو کبھی غلط اور خراب سمجھی نہیں سکتی ہے یزید ان کے لئے بہت اچھا تھا کیونکہ ان کے ادباع سے حاکم اور پبلک کا کوئی خاص رشتہ ہی نہیں ہے حاکم کوئی بیٹھا ہوں ہم کو صبح کام پہ جانا ہے دن پر مزدوری کرنا ہے کام کرنا ہے تجارت کرنی ہے پیسہ کمانا ہے شام کو آکے اس پیسے سے دالوٹی کھانی تو تخت حکومت پر یزید ہو فلا ہو فلا ہو کوئی بھی ہم سے کیا مطلب یزید کو اٹھائے ابن ازیاد کو بٹھائیے پیسہ ایساد کو بٹھائیے خولی کو بٹھائیے کوئی بھی بیٹھے ہم کو تو وہی کام کرنا ہے صبح آفیس آنا ہے صبح دکان پہ جانا ہے کاروبار پہ جانا ہے کام کرنا ہے شام کو لوٹنا یہ پست شعور والے جن کے پاس شعور نہیں ہوتا ہے بصیرت نہیں ہوتی وہ اس چیز میں محدود ہو جاتے ہیں لہٰذا ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ ہمارا حاکم کون ہے ہمارا رہنما کون ہے ہمارا رہبر کون ہے کوئی بھی ہوا کرے ہم کو اپنا کام کرنا ہے حتیٰ وہ بھی جو دیندار ہوتے ہیں ہم سے کیا مطلب ہم تو جا کے نماز میں مسجد میں تین ٹائم نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہمیں کیا مشکل ہے کیونکہ شعور بلند نہیں ہے اپنی ضروریات معلوم نہیں ہے ضروریات کو محسوس نہیں کر رہے ہیں لہذا ایسے لوگوں کے لئے کوئی بھی حاکم انجائے سب برابر ایران کی عوام کے لئے کوئی مشکل نہیں تھی شاہ حاکم ہے کوئی پرابلم نہیں ایسے عالم میں اگر امام خمینی انقلاب کو برپا کرتے تو جس عوام کو شاہ پہ اعتراض نہیں تھا وہ امام خمینی کے ساتھ کبھی بھی قیام میں شریک نہ ہوتی کیونکہ اب ان کا شعور بلند نہیں تھا امام نے انتظار کیا امام خمینی نے انتظار کیا ہم پھر کہیں گے کہ اس مسئلے کو بانوان ایران بانوان امام خمینی نہیں دیکھیں بانوان ایک اسلامی واقعہ دیکھیں ایک عبرت کے عنوان سے دیکھیں ایک درس کے عنوان سے دیکھیں یہی چیز کہیں اور بھی ہوتی یہ خب دوسرے انداز نہیں بیان ہو سکتا لیکن بہرحال ہم کو عبرت لنی چاہیے امام خمینی نے لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنے کی کوشش کی علماء نے جا کے مختلف آبادی میں لوگوں کے سامنے ان کو قرآن سمجھایا قرآن پڑھایا بتایا امام خمینی کے پیغامات آتے رہے تقریریں آتی رہیں امام خمینی کے اعتراضات آتے رہے ان چیزوں نے آہستہ 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 عوام کو اتنا بیدار کیا کہ جب عوام کا شہود بلند ہو گیا بصیرت آ گئی حقوق کو محسوس کرنے لگے شاہ کے نقائز دکھنے لگے تو اب یہ اتنے قوی ہو گئے کہ شاہ نے کہا باہر نکلو گے تو گولی مار دیں گے امام نے کہا گھر میں بیٹھنا حرام ہے تنہوں نے اس شجاعت کے اظہار کیا کہ یہ حرام سے ڈرے گولی سے نہیں ڈرے یہ آسان نہیں ہے گولی کے مقابلے میں حرام سے ڈرنا یہ بہت بڑی چیز ہے یہ شعور کی بلندی کی دلیل ہے لہٰذا اب جب شعور بلند ہوا تو اب ان کو ایک بلند میار کا حاکم چاہیے تھا اس لئے انہوں نے اس پست حاکم کے مقابلے میں قیام کیا اس کا اثر کیا ہوا یا کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا جب حاکم بلند میار کا آیا تو اس نے پھر پبلک کے میار کو بلند کرنا شروع کیا کیونکہ ابھی تو اختیارات نہیں تھے مجبوریاں تھی تو اتنا میار بلند کیا اب حکومت ہماری ہے تو راستہ کھلا ہوا ہے اب حکومت آگئی اب اپنی حکومت ہے افراد اچھے ہیں امکانات ہیں زرائے ہیں تو اب پبلک کے میار کو بلند کرنا شروع کیا اس جگہ پہ ہم کو آپ ازاں سے گزائیش کے اور آگے تشریف لیاں پیچھے آنے والوں کا زہمت ہونا اللہ 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 لہذا جب باشور حکومت آگئی میاری حکومت آگئی تو اس نے لوگوں کے میار کو بلند کرنا شکریہ اب یہاں پہ ہمارے لئے ایک لمحے فکری امام علی کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے پھر امام حسن اور پھر صل ہوئی اس کے بعد مسلمان اچھے خاصے تھے لیکن کسی امام کو حکومت نہیں ملی کیوں امام کی غلطی تھی امام کا نقص تھا نہیں لیڈر پرفیکٹ تھا لیڈر میں کوئی کمی نہیں تھی امت میں پرابلم تھی اتنی پرابلم تھی کہ امت کے میار کو بلند کرنے کی کوشش کی لیکن امت قبول کرنے کو تیار نہیں امت اس کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں امام حسین کی قیام کے بعد کربلا کی قیام کے بعد تھوڑا سا اتنا فرق آیا کی مثلا امت میں اتنی بیداری ہوئی کی توابین کا قیام ہو گیا جناب مختار کا قیام ہو گیا لیکن وہ آہستہ آہستہ اختلافات اور دوسری چیزیں اختلاف بہت بہت چیزیں ہیں تاثب یہ سیریل دیکھا ہوگا نا لوگوں نے جناب مختار کا یہ سیریل بہت آسان ہے کسی تاریخ کو معلوم کرنے کے لیے اور تحلیل کے ساتھ سارے اس کے جوانب کے ساتھ اب دیکھیں یہ فوج کیوں شکست کھائی تھی یہ اہم پوائنٹ ہے ابھی ہمارے اس میں نہیں ہے انشاءاللہ کسی موقع پر ہم بیان کریں گے یہ آپسی اختلاف اور آپسی تاثب نے اس کو ڈبویا تھا اور کوئی چیز نہیں تھی اس میں ایسی تو ہے نا نہیں دیکھا تو دیکھئے گا اس کو اور بہت کلیر اس چیز کو دکھایا گیا اس میں اس کے بعد لیکن عوام میں اتنی بیداری نہیں تھی کہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ چل سکے نتیجہ چوتھے امام پانچویں امام چھٹے امام گیارویں امام تک حالات خراب ہوتے گئے یعنی لوگوں کا شعور پست ہوتا گیا ونہا امام پوری کوشش کرتے تھے کہ اگر لوگوں کا سپورٹ ملے لوگ ایک صحیح امت کی طریقے سے ساتھ دیں تو ہم حکومت کو قائم کرے اس کی دلیل یہ ہے کہ حاکم وقت امام کو شہید کرتا تھا اس لئے کہ اگر حاکم سے وہ حاکم کو امام سے حکومت کے انوان سے کوئی خطرہ نہیں تھا تو شہید کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی حاکم کو امام کی نماز اور روزے ان چیزوں سے کوئی پرابلم نہیں تھی لیکن اس کو یہ معلوم تھا کہ ہاں اگر یہ اپنے راستے پر چلتے رہے اور اسی طریقے سے بڑھتے رہے تو پہلے تو کوشش کی پبلک کو کاٹا یہ کیا وہ کیا سب کچھ کیا لیکن جب دیکھتا تھا کہ کچھ نہیں ہو پا رہا ہے تو آخر میں پھر ایک ہی راستہ بچتا تھا کہ ان کو قتل کر دو کیونکہ اگر یہ زندہ رہیں گے تو ہماری حکومت خطرے میں تو یعنی جو امام کوشش کر کے عوام کے شہر کو دیکھیں جو بھی حاکم کے حد کنڈے ہوتے تھے وہ اسی جہر پہ ہوتے تھے کیونکہ عوام کے شہر کو امام بلند کر رہے ہیں لہذا کوشش یہ ہے کہ لوگ امام سے نہ ملنے پائیں امام سے دور رہیں جو مل لیا تو اس کے پیچھے جاسوس لگ گئے ملنے والوں کے ساتھ سختی نہ ملنے والوں کو سہولیت امام کے پاس جانے میں ٹیکس دینا پڑے گا جو کسی اور کے پاس جائے گا اس کو پیسے یہ ساری چیزیں کیا تھیں کہ امت امام سے دور رہا تھا کہ امام امت کے میار کو بلند نہ کرنے پائیں حکومت کے عیوب کو ظاہر نہ کرنے پائیں لوگ حکومت کے نقائص کو پہچاننے نہ پائیں ورکہ نہیں اس انگل پہ کام اتنی عوام پست ہوتی چلی گئی کہ ہمارے بارے میں امام کو پردہ غیر میں جانا پڑا یہ عوام کا شہر پست ہوتا ہے یہ پستی کی طرف بھی آئی گیارہ سو سال سے زیادہ امام کی جو غیبت کبرا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس گیارہ سو سال کے عرصے میں ہم اپنے شعور کو اس مقام پہ واپس نہیں لا پائیں ورنہ اگر ہم ایک پرفیکٹ امت کے عنوان سے تیار ہو جاتے تو لیڈر بھی ایک پرفیکٹ لیڈر کے عنوان سے تیار تھا پھر ظہور میں بھی کوئی مشکل نہیں تھی قیام میں بھی کوئی مشکل نہیں تھی اور حکومت میں بھی کوئی مشکل نہیں تھی لیڈر تیار ہے وہ پرفیکٹ لیڈر ہے اس میں کوئی مشکل ہے ہر وقت ہر آن تیار پرولم امت کی ہے مشکل پبلک کی ہے ہم ایک پرفیکٹ امت کے عنوان سے تیار ہو جائیں امام کا ظہور میں جائیں اس دکھے پہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب ایران کی عوام کے شعور کو اتنا بلند کیا گیا کہ وہ امام خمینی کے ساتھ چل سکے اس حد تک اطاعت کر سکے اور اس نے پھر انقلاب میں سپورٹ کر کے انقلاب کو کامیاب کر کے دکھا دیا اب جو تربیت ہو رہی ہے این ممکن ہے کہ یہ ایران کا انقلاب لوگوں کو آمادہ کر کے زہور امام زمان کا مقدمہ بن جائیں کیونکہ لوگوں کے میعار کو بلند کیا جا رہا ہے لوگوں کے شعور کو بلند کیا جا رہا ہے واقعی دین پیشت کیا جا رہا ہے لوگوں کو جو ان کے ضروریات میں وہ بتایا جا رہا ہے اگر نہیں بھی ہے تو اس کے علاوہ کوئی راستہ ہمارے پاس کون سا ہے خواج کے اس پراشوب زمانے میں کہ جہاں ہر طرف سے شرافت پہ حملہ ہے دینداری پہ حملہ ہے انسانیت پہ حملہ ہے اخلاقیات پہ حملہ ہے ہر اچھی چیز پہ حملہ ہے ایسے حالات میں ہمارے پر اس کے علاوہ راستہ کیا ہے میں نہیں سمجھ ماتا کہ لوگوں کو کیوں پرابلم ہوتی ہے اس انقلاب کے ذکر سے اگر نہیں بھی صحیح ہے اور پرفیکٹ نہیں ہے تو بہرحال امریکہ سے تو بہتر ہے اسرائیل سے تو بہتر ہے سعودیہ سے تو بہتر ہے قطر سے تو بہتر ہے جب مارکٹ میں ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں تو انسان اس کو لیتا ہے جو کم خراب اگر بلفز یہ بھی صحیح نہیں ہے تو حد اعقل امریکہ تو نہیں ہے اسرائیل تو نہیں ہے سعودی عربیہ تو نہیں ہے حد اعقل لیکن دوسری طرف سے اگرچہ یہ تعبیر اور یہ مثال ہماری صحیح نہیں ہے لیکن صرف ایسے لوگوں کے لئے دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں تنہا آج اگر ہمارے درمیان بھی دینداری میں یہ رنگ آیا ہے اور اتنا زور ہے تو یہ اس انقلاب کے شعور کی بنیاد پہ ہے حتی خود ہمارے جیسوں کا وجود اگر آپ کے سامنے دو لفظ جین کے بیان کر رہے ہیں تو یہ احسان وہاں سے ہم کو خود انقلاب پہ بات نہیں کرنی ہمیں اپنی اس شعور کے لائن پہ چلنا ہے لہذا اب ایسے حالات میں کہ جہاں پہ پوری دنیا ہم کو ایک سالم اور ایک کامل امت بننے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے ایسے حالات میں صرف ایک جگہ ہے کہ جہاں پہ اس امت میں شعور پیدا کیا جا رہا ہے اور بصیرت دی جاری ہے امام کی امت بننے کے لیے ہمارے سامنے صحیح دین ہونا چاہیے پرفیکٹ دین ہونا چاہیے ایک اچھا شعور ہونا چاہیے ایک بصیرت ہونی چاہیے یہ چیز امریکہ نہیں دے رہا ہے اسرائیل نہیں دے رہا ہے جو ام القرآ خان کعبہ کے حاکم ہے سعودی عربیہ وہ نہیں دے رہے ہیں ان سب کے راستے اس کے اگینس اس کے مقابلے میں اس کے خلاف جا رہے ہیں اور یہ تیہے جب تک ہمارا شعور بلند نہیں ہوگا جب تک امت پرفیکٹ نہیں ہوگی اس وقت تک امام کا ظہر نہیں ہوگا تو ایسے حالات میں اگر ہم کو اس راستے پر ذرا سی بھی امید دکھتی ہے تو اب واقعی اگر امام زمانہ کے منتظر ہیں امام زمانہ کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری مذہبی ذمہ داری ہے کہ اس انقلاب کا سپورٹ کریں یہ پولٹیکل چیز نہیں ہے سیاسی چیز نہیں ہے یہ مذہبی چیز ہے اس کو قبی کریں کیوں اس لئے کہ یہاں سے امت سازی کا کام ہو رہا ہے شعور بلند ہو رہا ہے اپنوں کے لئے غیروں کا شعور بلند ہو رہا ہے کچھ دنوں پہلے کی بارے میں شاید ذکر کیا ہے جب پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو مقام موزمہ رہبری نے یورپ کے جوانوں کے نام لیٹر لکھا کہ تم سیکنڈ ہینڈ اسلام مت لو فرسٹ ہینڈ اسلام لو قرآن سے اسلام لو میڈیا سے مت لو لکھا کیا نہیں لکھا دیکھیں آپ اگر نہیں دیکھا ہے تو آن لائن موجود لیٹر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اغیار جو دشمنوں کے بیچ میں ہیں دشمنوں کی پالیسی کے مطابق چل رہے ہیں وہ غیر جوان ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو گیا کہ ہم کو اگر دین اسلام کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا اس لیٹر کے نتیجے میں کسرت کے ساتھ قرآن مجید وہ کتاب تھی جو بیچی گئی ہے خریدی گئی ہے لوگوں نے پڑھا یہ برکت ہے یہ جو غیروں کے اندر شعور پیدا ہو رہا ہے جن سے ہمارا ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے جب ان میں اتنا شعور پیدا ہو رہا ہے تو جو غیرابطے میں آ جائے اس میں کتنا شعور پیدا ہو گا بہرحال اس بات کو ہم زیادہ طول نہیں دینا چاہتے تھے لیکن بات میں بات اکلی تو یہ ایک پوائنٹ ہم نے آپ کی خدمت محس کر دیا کیونکہ ہمارے انتظار کے فرائز اور عملی جو کوشش ہیں ان میں ایک بہت اہم چیز ہے جو پریکٹیکل لائف سے مربوط ہمارے ہیں آئیے بہت جلی سے تیسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں امام حسین نے لوگوں کی عبادی زندگی کے لئے قیام کیا یعنی کس طریقے سے سرکار سیدو شہدہ لوگوں کی عبادت کو بہتر طریقے پہ لے کے جانا چاہتے تھے اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے ہر چیز کی ایک شکل ہوتی ایک حقیقت ہوتی نماز کے لئے قرآن کہتا ہے کہ نماز انسان کو فرشاہ و منکر سے بچاتی ہے بلائیوں سے لیکن قرآن کہتا ہے کوئی اس میں مطبر ہونا اور نہ ہونا اور صحیح ہونا اور غلط ہونا کوئی گنجائش نہیں یہ ماضح وقت دیکھا گیا ہے کہ آدمی نے نماز پڑھو نماز ختم ہوتے ہی مثلاً بالفرد غیبت شروع ہو گئی تو یعنی نماز نے اپنا کام نہیں کیا خب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شکل عبادت ہے واقعی عبادت نہیں ورنہ یہ اپنا کام کرتی کیونکہ قرآن نے بتا ہے کہ نماز کا کام یہ یہ واقعی عبادت نہیں یہ واقعی عبادت پیدا کیسے ہوتی کربلا نے اس چیز کو ہمارے سالنے پیش کیا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے بعض افراد بعض جوان اکثر نہیں لیکن بہت کم ان کو عبادتوں میں مزہ نہیں آتا چاہتے ہیں کہ عبادت بہت شارٹ ٹائم میں ہو جائے بہت مختصر جلگی سے فٹا فٹ ہو جائے اور پھر مثلاً ہاں اگر کرکیٹ میں چاہ رہا ہے تو پورے دن دیکھیں گے اس میں مزہ آتا ہے اس میں دل نہیں گھبر آتا ہے سیریل کے بیچے جب بریک آتا ہے تو موٹ خراب ہوتا ہے کیوں بریک آگیا اچھی خاصی کہانی چل دیتی وہ طولانی ہو تو مشکل نہیں یہ چیز طولانی ہو تو مشکل ہوتی ہے پرابلم پیدا ہوتی ہے ہے کی نہیں یہ مسائل ہیں کی نہیں مشکلات ہیں کی نہیں اس سے بڑے مشکلات تھے یا ایک مشکل خوب عادت ہے نماز پڑھنے کی یہ مشکل بہت سا عادت ہے نماز پڑھنے کی عادت ہے اپنے کو روک نہیں پائیں گے اینڈ ٹائم جائیں گے جانے کے بعد مسجد میں وہ نماز پڑھیں گے چاہے وہ طولانی نماز کیوں نہ عادتا ہے حتیٰ کہ بعض لوگوں کی وہ عادت ہوتی کہ نماز نماز کے بعد یہ 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 کچھ اسلام سے ہوتا ہے کچھ اپنی طرف سے ہوتا ہے ملاج اللہ کے ایک طولانی لمبی نماز ہو جاتی ہے یہ عادت ہے اگر اس میں سے ایک دعا بھی کم کر دی جائے تو ان کو اندر سے کچھ ہاں کمی محسوس ہوتی ہے پرابلم نہ ہو جائے مشکل نہ ہو جائے مسائل نہ پیدا یہ عادت ہے یہ بھی ایک مشکل یہ بھی ایک مشکل کیونکہ اگر یہ کام ہوتا رہا تو آنے والی نسل آپ کے اس اضافے کو واجبات میں شمار کرے گی مستحب کو مستحب رہنے دیں اور جو چیز اس سے الگ اس کو الگ رہنے دیں اس وقت جو عبادتیں تھی یا لوگوں کو معرفت نہیں تھی یا عبادت کا فلسفہ نہیں معلوم تھا یا خود عبادت کا اصل مفہوم نہیں معلوم تھا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کس کے لئے کہہ رہے ہیں یا عبادت نہ کرنے کے نقصانات نہیں معلوم تھیں ایک رسمی عدوار سے عبادت کر رہے تھے پھر اس کے اپنا گریٹ بھی تھا کچھ لوگوں کی نگاہ میں سیکنڈری کچھ لوگوں کی نگاہ میں اس سے بھی پس تھی عبادت کچھ لوگوں نے عبادت کو ہی بہانہ بنا دیا تھا ہر طرح کی کام چوری کا ہم تو عبادت کر رہے ہیں ہم سے دنیا سے کیا مطلب کچھ لوگوں نے بے دینی کا بہانہ بنا دیا تھا کچھ نہیں کریں گے عبادت کریں گے اللہ اللہ تھا کی نہیں تھا کتنے لوگ جنگ سفین میں مام علی کے ساتھ اس لیے نہیں گئے کیونکہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں ہے کی نہیں یہ تاریخ حقیقت ہے یہ سامنے کی چیز تو بعض وقت یہ چیزیں انسان کے لیے بدھ بن جاتی ہیں پھر بدھ بن کے یہ رکاوٹ پیدا کرتی ہیں سرکار سیدو شہدہ نے اس کربلا کے قیام میں عبادت کی واقعی شکل کو دکھایا کہ عبادت نہ ذمہ داری میں رکاوٹ ڈالتی ہے عبادت نہ جنگ میں رکاوٹ ڈالتی ہے عبادت نہ انقلاب میں رکاوٹ ڈالتی ہے عبادت کے بہانے سے کہ انسان بیٹھ جائے تو وہ عبادت عبادت نہیں ہے عبادت وہ ہے جو انسان کو قیام کے میدان تک لاکے کھڑا کر دیتی ہے شبعہ شور پوری رات عبادت کرنے کے بعد صبح آشوریہ صحابہ حسین بیدان جنگ میں تھے آپ ہی کیا ہم نے ارس کیا شاید کسی مجلز میں کہا کہ ہم لوگ ایک رات شبہ داری کر لیتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ نماز صبح ہمارے لئے معاف ہو گئی پتہ نہیں امام حسین پہ حسان کیا جناب سیدہ پہ حسان کیا کس پہ حسان کیا کس کے عبادت میں شہدہ کربلا پودھی رات عبادت کی لیکن اس کے عوض میں محمد حسین یہ بھی نہیں کہا کہ ایک گھنٹے ہم سو کے آتے ہیں جب تک آپ جنگ کو آگے بڑھائیے یہ سسٹم کو مینیج رکھا ہے یہ وہ لوگ تھے جن کو عبادت کا بھی فلسفہ معلوم تھا لہٰذا ایک لمحے کے لئے بھی عبادت سے پیچھے نہیں ہٹے اور ان کو قیام کربلا کا بھی فلسفہ معلوم تھا یہ فلسفہ ہے جو کسی چیز کی صحیح شکل پیش کرتا ہے لہٰذا عبادت کو قیام میں حائل اور رکاوٹ نہیں بننے دیا اور قیام کو عبادت میں رکاوٹ نہیں بننے دیا نماز پڑھ کے جنگ کی اور جنگ کے بیچ میں نماز پڑھی ہے کی نہیں نہ یہاں کی نماز وہاں کی جنگ رکاوٹ بنی نہ جنگ وہ نماز میں رکاوٹ بنی اس سلسلے میں امام کا قول آپ کے خدمت میں ہماراست کریں کہ امام بہت کلیر فرماتے ہیں انی احب السلات ہم کو نماز پسند دے یہ شبِ آشور کے کلمات میں سے بہت اہم شب ہے شبِ آشور شبِ آشور میں جو آپ نے خطبہ اشارت فرمایا ہے اب انقلاب کے آخری مرحلے ہیں نا اور شہادت نزدیک ہیں اگرچہ امام شروع سے جو باتیں کہہ رہے ہیں بہت اہم ہے بہت امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ ہمارے لئے مشعلِ راہ ہیں لیکن اب شبِ آشور تو بہت اہم اہم گفتگو ہو رہی ہے اس اہم گفتگو میں امام کہتے ہیں کہ ہم کو نماز بہت زیادہ پسند ہے تلاوتِ قرآنِ مجید پسند ہے کسرتِ دعا پسند ہے نماز قرآنِ مجید کی تلاوت اور کسرت سے دعا یہ سرکارِ سیدو شہدہ کا شبِ آشور کا پیغام ہم سب اپنا انتحان لیں کہ اس ازاداری کے نتیجے میں امامِ حسین کی اس فرمائش اس حکم اس خواہش اس تمنا پہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں کسرتِ تک ہم امام کی پسندیدہ چیز دینا چاہتے ہیں ابھی کل یہ پرسوں بات ہوئی کہ ایک چیز ہے آفر ایک چیز ہے ڈیمانڈ ہوئی کی نہیں یہاں پہ یہ بات ایک چیز امام کی ڈیمانڈ ہے ایک چیز ہمارا آفر ہے اہم ڈیمانڈ زیادہ ہے آفر اتنا اہم نہیں کیونکہ یہ ہماری ایجاد ہے ڈیمانڈ ہوں کی دوسرا انگل سے دیکھئے کہ جب آپ کسی کو کوئی حدیعہ دینا چاہتے ہیں کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو تحفہ وہ دیں گے جو ان کو پسند ہے یا وہ دیں گے جو ہم کو پسند آدمی جب بچے کو کوئی گفت دیتا ہے تو اس حساب سے دیتا ہے کہ جو بچے کے لئے مفید ہو ہے کیا نہیں ایک جاہل جب پڑھے لکھے کے پاس گفت لے کے جاتا ہے تو جاہل جاہلوں والی چیز نہیں لگے جاتا ہے وہ چیز لگا ہے جو علمی ہو تاکہ اس کے کام آئے اس کی لئے مفید ہو گفت جس کو دیا جاتا ہے اس کی پسند کے مطابق دیا جاتا ہے اپنی پسند کے مطابق نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ بعض اوقات پسند میں بہت فرق ہوتا ہے اتنا شعول تو ایک شرابی کو بھی ہوتا ہے کہ وہ غیر شرابی کو شراب کی بوتل گفت میں نہیں دیتا ہے ہے کیا نہیں جواری کسی شریف آدمی کو تاش کے پتے گفت میں نہیں دیتا ہے کیونکہ یہ چیز ہم سے ریلیٹڈ ہے وہ ہم سے ریلیٹڈ ہے البتہ ہے مثال صرف مثال کی حد تک مثال میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے تو آدمی سامنے والے کو اس کے مزاج اس کی پسند کے مطابق دیتا ہے گفت جو اس کو پسند ہو سرکار سیدو شہدہ خود سے اپنی پسند بیان کر رہے ہیں ہم کو نماز بہت پسند ہے ہم کو تلاوت قرآن مجید پسند ہے ہم کو کسلت دعا پسند ہے کاش ہماری مجلسوں کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوتا ہے تاکہ امام حسین کا یہ پیغام امام حسین کے ذکر کے ساتھ باقی رہتا ہے کاش ہم اپنی زندگی میں تلاوت قرآن مجید کو زندہ رکھتے ہیں تلاوت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہ الفاظ کی حصے پڑھ لیں یہ بات ہو چکی ہے اس سے پہلے بھی الفاظ کے ادا کرنے کا نام تلاوت نہیں ہے قرآن پڑھنا ہے نہیں واقعی معنی میں قرآن کا پڑھنا ہے کاش ہم دعاوں کے خزانوں کو سمجھ سکے کسلت دعا سے مطلب یہ نہیں ہے کہ پولی فیرس لے کے بیٹھ گئے مولا یہ دیجئے مولا یہ دیجئے یہ مانگنا دعا نہیں ہے دعا ایک الگ آپ جانتے ہوں گے یقینات دعا ایک مستقل ٹاپک ہے دعا کے معنی مانگنے کے نہیں دعا کے معنی پکارنے کے مانگنا اس کا ایک جز ہے کیونکہ آدمی مختلف جیسے پکارتا ہے کبھی محبت میں پکارتا ہے کبھی یاد آنے پر پکارتا ہے کبھی سامنے والی کی ضرورت کی بنیاد پکارتا ہے کبھی بہت دن تک رابطہ نہ ہو تو پکار لیتا ہے کبھی کچھ حدیعہ دینا ہو تو پکارتا ہے اسی میں کبھی ضرورت پڑھتی ہے تو مانگنے کے لئے بھی پکار لیتا ہے تو دعا پکارنا ہے ساری چیزیں شامل اس میں ایک یہ بھی لہٰذا ہم دعاوں کو دیکھیں امام سجاد علیہ السلام کے صحیف سجادیہ کو دیکھیں سلوات پڑھنا ہے تو پھر دعاوں کے خزانوں کو دیکھیں دعا کمیل شب جمعہ پڑھتے ہیں دیکھیں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں اس میں شروع سے آخر تک صرف فہرست انہیں بھی مانگنے کی مولا پالنے والے گاڑی دے دے پالنے والے مکان دے دے پالنے والے بینک بیلنسے دے اچھی سرویس دے دے اچھا بھی یہ سو تو مانگتے ہیں نا کربلا بھی وہ مانگنے کی نظر ہو گئی داستانِ کربلا قربانی کی داستان ہے دینے کی داستان ہے اس کو بھی انہیں مانگنے کا وسیلہ بنا دیا کربلا کا واسطہ دے کے بھی مانگتے ہی ہیں جہاں جوان قربان کرتے ہیں وہاں سے اولاد مانگتے ہیں قربانی کا مہدان ہی ہے ٹھیک ہے وہ پہلو اتنا ہنڈر پسند غلط نہیں ہے لیکن یہ اصل ہے بنیاد ہے لہذا صدقہ سعیدو شہدہ نے اس پورے واقعے میں شروع سے آخر تک اور آپ کے بعد اسیرہ نے کربلا بہت گہرائی میں ہم بیان نہیں کر سکتے بھی صرف چھوٹی چیز ہے اگر ہم آئے یہاں رائج ہو جائیں بہت بڑی چیز ہم گھر سے بہاں نکلتے ہیں سفر میں ہوتے ہیں تو نماز پڑھنے میں پرابلم محسوس ہوتی ہے ارے کیسے پڑھیں لوگ دیکھ رہے ہیں یہ مشکل ہے وہ مشکل باقی جتنے صدقیات زندگی ہیں سب کو کر لیتے ہیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے ساری مشکل اسی نماز پہ آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو معرفت نہیں یہ نماز کی چونکہ معرفت نہیں اس لئے عشق نہیں اس لئے چھوٹ جاتی ہے ورنہ اپنی زندگی میں جن چیزوں کی معرفت ہے جن چیزوں کا مقصد معلوم ہے جن چیزوں کا ریزن معلوم ہے جن چیزوں کا فلسفہ معلوم ہے وہ نہیں جاتی ہے ہمارے ہاتھ سے کوشش کرتے ہیں اس کو کرنے کی کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں مثلا آج کے زمانے میں دیکھئے ایک انسان اگر کسی جگہ پہ اس کے موبائل کا نیٹورک ویک ہو تو یہ توہتا ہے بھاگتا ہے کہ کس جگہ پہ نیٹورک صحیح ہے تھوڑی دیر کے لئے نیٹ مل جائے تھوڑی دیر کے لئے سگنل مل جائے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم کو اس کا فلسفہ معلوم ہے اس کا فائدہ معلوم ہے لیکن اتنی کوشش عبادتوں کے لئے نہیں ہو پاتی سامنے کی چیز ہے جو لوگ مثلا میچ کے شوقین ہیں کہیں سفر میں ہیں اور کہیں آج کل تو خیر بہت آسان ہے معلوم ہوتا رہتا ہے سب کچھ لیکن بلفز آج سے کچھ پہلے کی زندگی دیکھیں نہیں معلوم ہو پا رہا ہے کیا اس کو چلا ہے اور کیا ہوا تو وہ فون کر کے پوچھ لیتے ہیں لوگوں کو پکڑ کے پوچھ لیں بھائی کیا اس کو چلا ہے کیا ہوا ہے کی نہیں چونکہ وہ اس وادی میں ہے جو بھی ہے اس کا فلسفہ بھی جھوٹا ہے جو کچھ ہے لیکن بہرحال اس سے ان کو عشق ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن جن چیزوں سے عشق نہیں اس کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے وقت نہیں کی ختم ہو گیا تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا بات کو ختم کریں کل انشاءاللہ یہیں سے اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے لہذا میدانِ کربلا وہ میدان نہیں ہے جس نے صرف ہم کو ذکرِ حسین میں محدود رکھا ہے وہ میدان ہے جس نے ہم کو عبادت کی راہ دکھائی عبادت کی راہ دکھائی پہلے ہی دن دوسرے دن ہم نے ایک بات کہیں کی عرض کی تھی آپ کے سامنے تین طرح کا غم ہے ایک تو وہ غم ہے کہ جو جاہلوں والا ہیں جو لوگ تھے ان کو یاد ہوگا دوسرا وہ غم کی جو عاشقوں والا ہے جس کے نتیجے میں مجلس ہے امام حسین سے عشق ہے اس لئے ہم یہاں پہ آئیں کہ امام حسین پہ روئے اچھی چیز ہے تیسرا وہ غم کی جو خود ہے امام حسین کا غم ہے جو معرفت والا ہے نماز کا وجود یہ امام حسین کے غم میں سے ہے امام حسین کو غم تھا کہ نماز ضائع ہوئی جا رہی ہے عبادتوں کا وجود یہ امام حسین کے غم میں سے ہے امام حسین کو اس بات غم تھا کہ عبادتیں ضائع ہوئی جا رہی ہیں عبادتیں ختم ہوئی جا رہی ہیں لہذا ہم کو دوسرا غم بھی منانا ہے اور تیسرا غم بھی اس پہ بھی عمل کرنا ہے اس لئے کہ امام حسین کی نگاہ میں اس کی اہمیت ہے امام حسین چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں سماج و معاشرے میں زندہ ہوں احیاء کی جائیں ان کا احیاء ہوں یہ چیزیں معاشرے میں ایسی روائج ہوں کہ یہ ہم سے مل جائیں ہم سے جدا نہ ہونے پائیں بس ہم نے آپ کی زہمت تمام کی اگر اس کو آپ دوسرے آنگل سے دیکھیں تو سرکار سید و شہدہ کی شہادت کے بعد جہاں اتنے مسائب تھے چاہے وہ شام غریبہ کے مسائب ہوں خیموں کے جلنے کے اور سامان کے لٹنے کے مسائب ہوں کہیں بھی ایک چھوٹی سی جھوٹی روایت ہو کہ جہاں پہ اہل حرم کی نماز میں تاخیر ہوئی اس قیامت کے عالم میں بھی مستحبات بھی ترک نہیں ہوئے تھے عبادت پہ کوئی مشکل نہیں آنے آنے کیا اگرچے اس میں سے ایک مسیبت بھی بہت بڑی مسیبت ہے خیموں کا جل جانا کوئی آسان بات نہیں سامان کا لوٹ جانا کوئی چھوٹی مصیبت نہیں ہے جناب زینب کے لئے یہ جنہی بڑی مصیبت تھی کہ لوٹنے والے خود رو رہے تھے روایت سنی ہوگی آپ نے کہ ایک لوٹنے والا رو رہا تھا بیبی نے پوچھا کیوں رو رہا ہے تو کہہ لے ہرم لوٹ رہے ہیں رو ہی نہیں تو کیا کرے کہہ لوٹ کیوں رہا ہے کہہ اگر ہم نہیں لوٹیں گے تو کوئی اور لوٹ لے گا اس حد تک لوٹا گیا کہ امام سجاد کی جو بے ہوشی کے عالم میں تھے ایک خال کے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے ایک شقی آیا آنے کے بعد امام کے نیچے سے وہ اتنی تیزی سے کھیچتا ہے کہ امام اس خال سے مو کے پل زمین پہ گر گیا یہ لٹنے کا منظر ہے کہ جس شدت اور ظلم کے ساتھ اہل حرم کے سامان کو لوٹا جا گیا کوڑوں سے عذیت دی گئی تماشے مارے گئے زیورات چھینے گئے اتنے سخترین حالات اہل حرم پہ گزرے گیارہ محرم کو سب کو آمادہ کیا گیا سوار ہوئے ناکوں پہ سوار ہوئے اہل حرم کو شہدہ کے جنازوں کے درمیان سے نکالا گیا خدا آپ کو کسی غم منہ اللہ حرم اہل بیٹھ کے جب یہ قافلہ شام پہنچا تو جناب امی کلسوم نے خولی کو بلا کے کہا کہ ہماری دو تمنا ہے شام میں جب یہ قافلہ داخل ہو تو ہم کو ایسے دروازے سے داخل کرنا کہ جہاں پہ تماشائیوں کا مجمع کم اور دوسری اس بات کا خیال لکھنا کہ شہدہ کے سروں کو قافلے سے آگے کر دینا تاکہ تماشائی آگے ہو جائیں ہماری بے پیدگی کم عزیزوں روایت کہتی ہے کہ جناب امی کلسوم کی دھونوں تمنا پوری نہیں کی گئی شام میں اس دروازے سے داخل کیا گیا جہاں تماشائیوں کا مجمع سب سے زیادہ تھا شہدہ کے سروں کو اسیدوں کے قافلے کے ساتھ لایا گیا تاکہ یہ سارا مجمع ساتھ چلے جب یہ قافلہ آگئے بڑھ رہا تھا ایک متوہ ایک کنیز یہ جو کہ یزید کے زوجہ ہند کی کنیز تھی وہ ہند کے پاس گئی اس نے جا کے ہند سے کہا کہ ایک خانجیوں کا قافلہ آیا ہے انہوں نے خروج کیا تھا یزید ان پر فتح پائے ہیں یزید فتح پایا ہے وہ قافلہ اسیدوں کا قافلہ آیا ہے چلا ہو تماشا دیکھتے ہیں ہند کو تیار کیا گیا بہترین لباس پہنا ایک بہترین کلسی لائی گئی رکھی گئی بالا خانے پہ آکے ہند بیٹھی جناب زینب کی نگاہ پڑھی جناب زینب نے امی کلسوم سے کہا اے بہن امی کلسوم اس عورت کو پہچانا جناب امی کلسوم نے کہا نہیں ہم نے نہیں پہچانا جناب زینب نے سر کو جھکا لیا یہ ہماری کنیز ہند ہے امی کلسوم نے سر کو جھکا لیا قافلہ آگے بڑھتا رہا جب جناب زینب ہند کے سامنے آئیں سر کو جھکائے ہوئے ہیں ایک متوہ ہند نے سوال کیا اے بی بی سر کو کیوں جھکائے ہیں زینب خاموش رہی کوئی جواب نہیں دیا ایک متوہ ہند نے پوچھا کہ آپ لوگوں کا تعلق کس شہر سے جناب زینب نے کہا کہ ہم شہر مدینہ سے تعلق رکھتے ہیں مدینہ کا نام سننا تھا ہند اپنے کلسی صدر کے کھڑی ہو گئی زینب نے پوچھا کیوں کھڑی ہو گئی کہ ہم مدینہ کے احترام میں کھڑے ہو گئے کہ بی بی آپ مدینہ سے ہیں ہم کو مدینہ کے بارے میں ایک سوال کرنا ہے آپ سے زینب نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو کہ مدینہ کے ایک گھرانے کی خیریت پوچھنی ہے کہ کس گھر کی خیریت کہ ہمیں علی کے گھر کی خیریت پوچھنی ہے حسین کی زینب کی خیریت عزیزوں ایک متبہہ سیری کے عالم میں بازار شام میں زینب نے اپنے سر کو اٹھایا اے ہند اگر تجھے حسین کی خیریت پوچھنی ہے انہوں کے نیزہ پہ سرے حسین بلند ہے اگر اب باز کی خیریت پوچھنی ہے بازوں کو کٹائے دریہ پہ سو رہے ہیں اگر زینب کی خیریت پوچھنی ہے یہ زینب ہے یہ ساتھ میں امم کلسو اس عالم میں ہند نے جو دیکھا ہند جو زینب کی کنیز رہ چکی تھی زینب کی عصبتوں کو جانتی تھی زینب کی پردے کو جانتی تھی ایک متبہ سر سے چادر پھیکی بھاگتی ہوئی دربار میں یزید کے سامنے پہنچ اب جو یزید نے دیکھا کہ اس کی زوجہ ہند بغیر چادر کے بھرے دربار میں تخت پہ کھڑا ہو گیا اپنی ابا اتاری ہند کے سر پہ ڈالی کہ ایسے دربار میں کیسے آ گئی ہند نے ناراض ہو کے کہا اے یزید تجھے شرم نہیں آتی اپنی بیوی کے پردے کا اتنا خیال ہایا اللہ حرم کو بغیر چادر کے بازال میں ایسا رہا ہے ایسا رہا ہے ایسا رہا ہے موسیقی موسیقی